کرناٹک کے وزیر تعلیم ناغیش نے یہ اعلان کیا ہے کہ سرکاری سکولوں میں گنیش کی تیہور کو منایا جا سکتا ہے گنیش کی مورتی کو رکھا جا سکتا ہے کچھ سال کچھ دن پہلے جو ہجاب کو لے کے ہنگامہ مچا تھا حکومت کا یہ رخ تھا کہ ہجاب کسی ایک مذہب کا پہناوہ ہے اسی وجہ سے یہاں کسی مذہب کے پہناوے کو بڑاوہ نہیں دیا جائے گا اس لئے ہجاب پر پابندی لگائی گئی تھی اب چونکہ دوسری طرف ناغیش کا یہ بیان آیا تو اس سلسلے میں مائنورٹی کمیشن کیا کری ہے آئی جانتے ہیں سر مائنورٹی کمیشن جو ہے مائنورٹیز کے ایشیوز کو دیکھتی ہے مائنورٹیز کے ایشیوز چونکہ سرکاری سکول میں مائنورٹی بچے بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ہجاب پر پابندی لگائی گئی تھی جیسا کہ کچھ دنوں پہلے جو ہے ہنگامہ مچا تھا اب جو ہے خود منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہاں گنیش کے طور پر منایا جا سکتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کیا مائنورٹی کے ساتھ نائن سافی ہے دیکھیں سر آپ کو مجھے معلوم نہیں ہمارے ایڈوکیشن منسٹر ناغیش جی کس کانٹیکسٹ میں بات کیا ہے میں ان کا ابھی تک سرکول نہیں دیکھا اور دوسرا ٹی وی میں بھی میں نہیں سنا یہ دیکھنے کے بعد میں کس کانٹیکسٹ میں بات کیا ہوں میں دیکھ کر ہی کامنٹ کر سکتا ہوں کیونکہ مائنورٹی کمیشن آئے یہ سٹیٹیوٹری باڑی ہے میں سیاست دانوں کی طرح جذبات میں آ کر ریاکشن نہیں کر سکتا بغیر دیکھے کے بغیر پڑے کے میں کوئی طرح کا کامنٹ نہیں کر سکتا مائنورٹی کمیشن چاہتا ہے کہ ریاست کرناٹک میں دیاست کرناٹک کی ذمہ داری میرے سپرت کی گئی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دیاست کرناٹک میں ہمیشہ امن رہے اور بھائی چارگی رہے اسی طرح ہماری توقعہ ہے کہ ساری اندوستان میں بھی امن رہے اور بھائی چارگی رہے اور جب بھی کہیں کانٹروورسی ہوتی ہے لائن ڈارڈر پرابلم ہوتا ہے کمینل کلیش ہوتا ہے میں پہلا شخص ہوں کہ سوچ سمجھ کر جو ہے میں وہاں کے اس پی اور ڈپٹی کمیشن سے باتچیت کر رہا ہوں امن کو اسٹابلش کرنے کے لیے کمیل ہرمنی کو اسٹابلش کرنے کے لیے ان سے باتچیت کر رہا ہوں سر آپ ایک مسلم کمیونٹی کے سینر لیڈر ہیں اور مینورٹی کمیشن جیسے ایک اہم پوسٹ پر ہیں اور دو دن تین دن گزر چکے ہیں منیسٹر ناگیش کا بیان یہ آیا ہوا ہے تو اس پر آپ نے ابھی تک نوٹیس کیوں نہیں لی مجھے ابھی تک وہ سرکولر نہیں ملا میں کل ہی منگانے بھیجا ہوں ابھی تک ملنے کے بعد میں میں ضرور آپ سے میں خود آپ کو بلا کر اس کے بارے میں میرا ریاکشن کیا ہے میں ضرور دوں گا سر کرناٹک کی جو مائنورٹیز ہے وہ آپ کے طرف دیکھ رہی ہے کرسچن بھی دیکھ رہے ہیں مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک منیسٹر کا بیان آتا ہے اور وہ لوگ آپ کی طرف نظر کر رہے ہیں لیکن آپ کے طرف سے جو ہے کوئی معقول جواب نہیں آ رہا ہے ایسا کیوں یہ سارے چیزیں پرسنلی دیکھنے کے بعد میں میں منیسٹر سے بھی بات کروں گا ورک بورڈ کے جو چیئرمن ہے ملانا شافی صادی نے ایک بیان دیا ہے ان کے بیان آنے کے بعد میں کہ اگر اچھی بات ہے کسی کو تیوہر کسی مذہب کا تیوہر منا رہے ہیں تو اچھی بات ہے اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی ان کا تیوہر منانے دیا جائے جمعہ کی نماز جو ہے پڑھنے کی اجازت دی جائے اسی طرح کرسچن کے لیے بھی دیا جائے تو ان کا وہ جو خیال ہے اس سے آپ کتنا متفق ہیں دیکھو آپ اس وقت پر میں ایک سیاستدان کی ایسی ایس سے ریاکشن بلکل نہیں کرتا اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کس موقع پر کونسا سٹیٹمنٹ کانٹروورسی کرتا ہے کونسے سٹیٹمنٹ سے امن حیلتا ہے اب میں امن کا پوجہ رہی ہوں مجھے ذرا سو سمجھ کے بات کرنا چاہیے تو میری صرف اپیل ہے کہ ملک میں امن رہے بھائی چارگی رہے امن اور بھائی چارگی ایک ایسی چیز ہے ایسا پلات فارم ہے جس سے ہم ترخی کی توقع کرسکتے ہیں اسی سے ایک جوڑا میرا سوال یہ ہے سر کہ ایشور اپا نے ایک بیان دیا ہے حالی میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی کوئی زمین ہندوستان میں نہیں ہے ایک انچ بھی زمین ہندوستان میں نہیں ہے اس پر آپ نے کچھ نوٹی سوٹیس دیا سر سر یہ بولنے کی بات نہیں تم جو ہے مسلمانوں کی زمین کے بارے میں کوئی سوال کر رہے ہیں ہمارے پاس تری لیکس یکر لینڈ وقف بورڈ میں ہے تھوڑی زمین انکروچ میں ٹھوچ چکی ہے مگر جو ہے تری لیکس یکر لینڈ جو ہے مسلمان ہمارے جو بڑے بڑے زمیندار تھے انہوں نے وقف کر کے گیا ہے اس کا سارا ثبوت ہے اس کے بارے میں کیوں بحث کریں سر کمیشن کیا ایسے کوئی نوٹیس نہیں دے سکتی کوئی بھی پارٹی کے لیڈر ہوں اگر کسی دھرم کے یا کسی کے خلاف اس طرح سے بیان دے رہے ہیں اور ماحول کو خراب کر رہے ہیں تو ان پر روک تھم کیسے لگی ہم جو ہے یہ منٹرنگ باڈی ہے ہم جو ہے پولیس آفیسرز کو تب تب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں لیگل ریسپانسٹیبیلٹی کانسٹیوشنل ریسپانسٹیبیلٹی پولیس والوں کے پر ہے جو بھی سٹیٹمنٹ آپ کو غلط محسوس ہوتا ہے جو بھی سٹیٹمنٹ سے وہاں پر درار پیدا ہوتا ہے اور ڈسٹیبنس ہوتا ہے لائن ڈارڈر کو دکھا پہنچتا ہے تو خود Aaron وہ کمیشن کہ کمیشن یہ کام پہلے کوئی نہیں کئے پوری پولیس آفیسریں پلای سپریٹ میٹنگ لے رہا ہوں وہاں کا اس پی وہاں کی اڈیشنل اس پی وہاں کی ڈی ویس پیس وہاں کی انسپیکٹرز کو بلا کر جو ہے میں ان کو امن خائم کرنے کے لیے بھائیچارگی خائم کرنے کے لیے ان کو میری ایکسپیرینس کے آدھار پر ان کو میں ڈیریکشن دے رہا ہوں اور یہاں تک کہ انویسٹیگیشن بھی میں سکا رہا ہوں انویسٹیگیشن ایسا کر سکتے ہیں یہ لین پر کیا جائے بلکل سر آپ ایک پولیس افیسر ہونی کے وجہ سے جو ہے کافی آپ نے ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے جو ہے کافی اچھا کام بھی کیا ہے سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ پی ایم موڈی کا ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس کے بعد انہوں نے اسے جوڑا کہ سب کا وشواس لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرناٹک کی حکومت سب کا وشواس جیت پا رہی ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں منگلور میں جو پرہین کا مردر ہوا تھا وہاں پہ سی ایم جا کے پچیس لاکھ کا جو ہے ان کو ماؤزہ دیتے ہیں وہیں پہ دو مسلمان لڑکے ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں مسود اور ایک اور تو کیا آپ نے اس پر کوئی نوٹس لیا سی ایم سے بات کی کیا آپ کا کچھ رائے سی ایم سے میں نے بات کیا ہوں سی ایم نے کہا ہے کہ میڈیا کو بھی کہا ہے کہ آنے والی فرسٹ ویزیٹ کے اندر میں سب جگہ ویزیٹ کروں ہوں سب کو جو یہ بات انہوں نے کہی ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے میڈوٹی کمیشن کے چیئرمن عبدالعظیم سب جو لگاتار جو ہے اس ایشیوز پہ بات کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ نوٹس بھی دیتے ہیں بہت سارے چیزوں پہ لیکن ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے میڈوٹی کمیشن کام کر رہی ہے اور حالیہ دنوں میں جس طرح سے حالات گزر رہے ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کیمرا پرزن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بنگلو رو